بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچو پانچویں جماعت کے لئے سبق ہے سبق کا نام ہے گفتگوی کے آداب اردو کا سبق ہے سفا نمبر 23 پر بچو اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑا ہے گفتگوی کے آداب پہلا حصہ ہم نے کل پڑا ہے بچو آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑیں گے ٹھیک ہے بچو آپ اپنی اپنی کتاب میں نکالیں اور سفا نمبر 23 پر آئے وہاں اس کا دوسرا حصہ ہم پڑیں گے چلو ہم بچو شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشی کی بات کاٹنا سکت عیب ہے جب تک دوسرے شخص کی گفتگو خاتم نہ ہو لے تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو البتک کوئی ضرور ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو بات کو زبان سے بات میں نکالو پہلے اس کو سوچ لیا کرو بن سوچے بولنا بے اوقفی ہے ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دورنا ٹھیک نہیں ہے بچو گفتگو کے آداب جو ہیں بات کرتے وقت ان کا ضروری خیال رکھنا چاہے بات کرنے کا ڈنگ انسان کو شیکھنا چاہے اگر کوئی بندہ بات کرتا ہو تو اس کی بات کاٹنا عیب ہے بری بات ہے جب تک نہ وہ اپنی بات مکمل کرے جب تک نہ دوسرے شخص کی گفتگو خاتم نہ ہو لے تب تم ہرگز بیچ میں نہ بولنا اگر مجبوری ہو بولنے کی اگر مجبوری ہو بولنے کی تو پہلے اس شخص سے معافی مانگو اس کو کہو کتہ کلام معاف اس سے کہو کہ معاف کرنا بھائی پہلے میری بات سنو پھر بات کو بات کو تب تک زبان سے مت کہو جب تک نہ پہلے اس کو دل میں سوچو دماغ سے سوچو کہ میں یہ بات کروں گا کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہ ہی بین سوچے بیوکفی ہے بین سوچے بولنا بیوکفی ہے سوچنے کے بغیر بولنا ٹھیک نہیں ہے یا کوئی شخص ایک ہی بار بات بار بار کہتا بار بار کہتا ایک ہی بات پر ہٹ لگا بیٹھتا تو یا ایک ہی لفظ بار بار دھو رہا تھا بچو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے گفتگو کے واقت بہت تیزی اور گسہ ظاہر کرنا سخت لفظ بولنا گڑ گڑانا ہاتھ جوڑ کر بات کرنا بے حیائی اور مسکرپن کی باتیں زبان پر لانا اپنے مرسی اپنی تعریف کرنا ناحت گیر شائستہ طریقہ ہے اسے ہمیشہ پرہیز کرو بچو بہت تیزی سے کوئی بات کرتا ہے تیز تیز بات کرتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے گسے سے بات کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ترش الفاظ بولنا سکت الفاظ بولنا زبان سے نہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یا گڑ گڑا کے بولنا ہاتھ جوڑ کے بولنا روتے روتے بات کہنی نہ یہ بھی بات بچو یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے یا کبھی ہم باتوں میں وہ مسکرپن کی باتیں زبان پر لاتے ہیں بچو ٹھیک نہیں ہے بڑوں کا احترام ضروری کرنا چاہے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہے یا بے حیائی کی باتیں جو ہم کرتے ہیں نہیں اپنی زبان پر لانی ہے یا کبھی ہم اپنی تاریخ خود کرتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں فلانی ہوں میں یہ ہوں ہوں یہ بات بھی ٹھیک ہمیں بچو ان باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہے ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کے سچائی میں تم خود کو شک ہو اگر کسی بات میں آپ کو بچو شک ہے جب تک نہ وہ کلیر آپ کرو گے تب تک وہ باتیں لوگوں کے سامنے نہ کہنا بیان ہی نہیں کرنا اگر اید پاک سے ایسی بات کہنے پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ضرور ہاں اگر ضروری آپ وہ بات کسی سے کہنی ہے تو پہلے اس پر شک کر اس کو کہنا مجھے شک ہے فلانی نے یہ بات کی مجھے شک ہے اس بات میں کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگی زبان پر نہ لانا اسی طرح سے کسی کا عقید ہے کوئی مسلم ہو کوئی شک ہو کوئی عیسائی ہو کوئی بود ہو پندت ہو ہندو ہو کیا ہو کیان ہو ہر کسی کے مذہب یا بزرگ کی شان میں برا لفظ ہرگیز اپنی زبان پر نہ لانا کسی کے عقیدے کو آپ برا بلا نہ کہنا اپنی زبان پر بری باتیں نہ لانا ایک گفتگی کے آدھاب تھے بچو اس کا دوسرا حصہ ہم نے پڑھا انشاءاللہ باقی کل ہم پڑھیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ